آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اتر پردیش میں یہ پرکشہ پولیس کونسٹیبل کے ساٹھ ہزار دو سو چوالیس پدوں کے لیے ہوئی تھی اس لیے اب یہ بات ہماری دھیان سے سنیے گا ٹوٹل پد اتر پردیش کی پولیس میں جو کونسٹیبل کے پد ہیں وہ ہیں ساٹھ ہزار دو سو چوالیس اور ان ساٹھ ہزار پدوں کے لیے پچاس لاکھ سے زیادہ چھاتروں نے آوے دن دیا تھا جن میں پندرہ لاکھ صرف مہلہ امیدوار تھیں اور پینتیس لاکھ پرش امیدوار تھے یہ بھیڑ دیکھئے آپ یہ تمام جو بھیڑ آپ دیکھ رہے ہیں ریلویس ٹیشنز پر یہ ان چھاتروں کی ان یواؤں کی بھیڑ ہے جو یہ پرکشہ دینے کے لیے جا رہے ہیں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس بھرتی پرکشہ میں نیوزیلینڈ جیسے پورے کی پورے ایک دیش کی پوری آبادی شامل ہوئی ہے اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ پولیس کانسٹیبل کے ایک پد کے لیے تیراسی چھاتروں کے بیچ مقابلہ ہے یعنی ایک پد پولیس کانسٹیبل کا جو ہے اس کے لیے تیراسی چھاتر لائن میں لگے ہوئے ہیں اور ان میں سے صرف ایک کوئی نوکری ملے گی اور یہ پوری دنیا میں کسی بھی پد کے لیے شاید سب سے لمبی لائن ہے ذرا سوچئے ان لاکھوں چھاتروں نے اس پرکشہ کے لیے کتنی محنت کی ہوگی کتنے سپنے دیکھے ہوں گی لیکن اب question paper leak ہونے کے آروپوں نے ان سبھی چھاتروں کو بری طرح سے اشاند کر دیا ہے ان کے پریواروں کو اشاند کر دیا ہے اور پچاس لاکھ چھاتروں کا مطلب ہے پچاس لاکھ پریوار کیونکہ ہر چھاتر کا ایک پریوار بھی ہے اور جس طرح کے پریواروں سے ہمارے چھاتر اور یوہ آتے ہیں یہ جو question paper ہے یہ جو پریقشہ ہے یہ چھاتر نہیں دیتا پورا کی پورا پریوار اس پریقشہ کو دیتا ہے پورا کی پورا پریوار دل تھام کر پریقشہ کے نتیجوں کا انتظار کرتا ہے اور یہ چھاتر ان آروپوں پر اس لیے بھی یقین کر پا رہے ہیں کیونکہ ہمارے دیش میں سرکاری نوکریوں کی پریقشہ کا paper leak ہونا سب سے عام بات ہے بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ہمارے دیش میں آج کسی بھی سرکاری نوکری کے لیے کوئی بھی بھرتی کی پریقشہ ایمانداری سے کرانا سب سے مشکل کام ہو گیا ہے آپ کرا ہی نہیں سکتے یا تو اس میں نکل ہوگی یا دھاندلی ہوگی یا پھر question paper leak ہو جائے گا پہلے سے ہی بیچ دیا جائے گا ہمارے دیش کے لگ بھگ سبھی بڑے راجیوں میں ہر سال question paper leak کے کم سے کم دو معاملے درج ہوتے ہیں اور پچھلے 20 ورشوں میں بھرتی پریقشہوں سے جڑے 60 سے زیادہ question paper leak ہو چکے ہیں اور دکھ کی بات یہ ہے کہ اس leakage کو کڑے سے کڑے قانون بھی اب تک روکنے میں بلکل ناکام رہے ہیں حال ہی میں کندر سرکار نے ایک نیا قانون بنایا ہے جس کے تحت question paper leak اور نکل کرنے کے معاملوں میں ادھکتم ایک کروڑ روپے کے جرمانے سے لے کر 10 سال تک کی سزا کا پرابان رکھا گیا ہے اور یہ قانون لاغو بھی ہو چکا ہے لیکن اس کے باوجود اتر پردیش میں question paper leak کے بھی آروپ لگ رہے ہیں اور وہاں پریقشہ میں نکل کرنے اور نکل کرانے کے آروپ میں 287 لوگ گرفتار بھی ہو چکے ہیں اور ان میں بھی وہ چھاتر زیادہ ہیں جنہوں نے اپنی جگہ کسی اور ویکتی کو فرضی admit card دے کر پریقشہ دینے کے لیے بھیج دیا سوچئے بے ایمانی کی انتہا ہے انتہا ہے بے ایمانی کی اور آپ سوچئے کہ چھاتر ہی خود ایسے ہیں کئی جو اپنی جگہ کسی اور کو بھیج رہے ہیں پریقشہ دینے کے لیے اور ایسا دعویٰ ہے کہ اس کے بدلے میں ان چھاتروں نے ایک سے پانچ لاکھ روپے تک خرچ کیے لیکن پولیس نے ان دمی candidates کو پریقشہ کے دوران پکڑ لیا اور انہیں گرفتار کر لیا گیا لیکن اب ذرا یہ سوچئے کہ اگر یہ چھاتر نکل کرتے ہوئے پکڑے نہیں جاتے اور پولیس constable بن جاتے تب کیا ہوتا آج تو یہ پکڑ لیے گئے ہیں ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ان میں سے کیا سارے لوگ ہی پکڑ لیے گئے ہیں شاید سارے تو پکڑے بھی نہ گئے ہوں جو پکڑے گئے ہیں انہی کے بارے میں ہمیں پتا ہے جو نہیں پکڑے گئے ان کے بارے میں تو ہم جانتے بھی نہیں اب آپ سوچئے یہی لوگ اگر پولیس constable بن جائیں گے یا ان میں سے اور جو لوگ پکڑے نہیں گئے ہیں وہ جب پولیس constable بن جائیں گے تب یہ لوگ نوکری میں کیا کریں گے تو آج جو آکڑے ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں انہیں دھیان سے دیکھئے گا ہمارے دیش میں فیلحال جن 23 فصلوں کی خرید پر MSP کی ویوستہ لاغو ہے ان کی حصے داری دیش کے کل کرشی اتپادن میں صرف 28% ہے تو یہ دیکھ لیجے جو 23 فصلیں ہیں جن پر سرکار MSP دیتی ہے ان کا جو total market میں شیئر ہے کرشی اتپادن میں وہ 28% ہے جبکہ ہوتی کلچر فارمی اور پشودھن اتپادن کی حصے داری دیش کے کل کرشی اتپادن میں 50% سے زیادہ ہے جبکہ ہوتی کلچر فارمی اور پشودھن اتپادن میں MSP کی ویوستہ دور دور تک نہیں ہے آج بڑا سوال یہ ہے کہ ہوتی کلچر کرنے والے جو لوگ ہیں کیا یہ کسان نہیں ہے ہمارے دیش میں جو کسان ہوتی کلچر فارمی کر رہے ہیں یعنی وہ لوگ کون ہوتے ہیں یہ لوگ ہیں جو ہری سبزیاں اگا رہے ہیں آپ کے لیے پھل اگا رہے ہیں یا پھولوں کی کھیتی کر رہے ہیں یا جو کسان دیری ادیوگ پشو پالن مچھلی پالن کر رہے ہیں ان کسانوں کو ان کی فصل اور ان کے اتپادوں پر کسی بھی طرح کا کوئی MSP نہیں ملتا لیکن بینا اس MSP کے سپورٹ کے باوجود دیش کے کرشی اتپادن میں ان کسانوں کی حصے داری زیادہ ہے اور ان کسانوں کی ترقی بھی ان کسانوں کی طلعہ میں زیادہ ہو رہی ہے جو MSP والی فصلوں کو اگا رہے ہیں یعنی جو کسان آپ سوچئے جو کسان دودھ کا کام کرتا ہے پشو دھن رکھتا ہے اپنے پاس دودھ بیچتا ہے مچھلی پالن کر رہا ہے کیا وہ کسان نہیں ہے ایک دن کیا وہ اپنے لیے MSP نہیں مانگے گا جن 23 فصلوں پر کسانوں کو MSP ملتا ہے ان فصلوں کا گروت ریٹ پچھلے دو دشکوں میں عوستن 1.8% ہے یہاں ہم آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ MSP کی جو ویبستہ کی گئی تھی وہ کسانوں کو انکریج کرنے کے لیے کی گئی تھی تاکہ کسانوں کو پروتسائد کیا جا سکے کہ وہ اور زیادہ سے زیادہ پیداوار کریں لیکن جو گروت ریٹ آئی ہے ان 23 فصلوں میں جہاں MSP دیا جاتا ہے اس میں ہے 1.8% کے در سے ان میں جو گروت ہو رہی ہے وہ ہے جبکہ جن ہری سبزیوں پھلوں اور پشو دھن اتپادن پر کسانوں کو کوئی MSP نہیں ملتا ان کا گروت ریٹ پچھلے دو دشکوں میں 5 سے 8% ہے یعنی یہ بینہ MSP کے بھی زیادہ تیزی سے گروہ کر رہے ہیں اس سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کسانوں کی ترقی کے لیے MSP ضروری نہیں ہے کیونکہ اگر MSP کی ویبستہ اتنی ہی اچھی ہوتی مددگار ہوتی تو پھر ان فصلوں کا گروت ریٹ اتنا کم نہ ہوتا آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ بھارت سرکار لگ بھگ 47 لاکھ کروڑ روپے کے وارشک بجٹ میں سے پانچ لاکھ کروڑ روپے کرشیق شیطر میں صرف سبسیڈی پر خرچ کرتی ہے اور ان میں سے بھی ایک لاکھ اٹھاسی ہزار کروڑ روپے خاد اور بیج کی سبسیڈی پر خرچ ہوتے ہیں یعنی کسانوں کو خاد اور بیج جو ملتا ہے وہ دسکاؤنٹڈ ریٹ پر ملتا ہے سرال بھاشا میں آپ اسے ایسے سمجھئے کہ فلال سرکار فصلوں کی لاغت کو کم سے کم کرنے کے لیے بھی کسانوں کو بیج خاد اور دوسری چیزوں پر سبسیڈی دیتی ہے اور پھر جب وہی فصل بازار میں آتی ہے جس میں پہلے سے ہی سبسیڈائز خاد ہے سبسیڈائز چیزیں لگی ہوئی ہیں جب وہی فصل بازار میں آتی ہے تو کسان اس فصل کا سرکار سے زیادہ سے زیادہ ایم ایس پی بھی دینے کی مانگ کر رہا ہے یعنی جو پروڈکشن کاؤسٹ ہے وہ تو نیچے آئے گی ہی کیونکہ سرکار اس میں پہلے ہی سبسیڈی دے رہی ہے پھر اس سبسیڈی کے ذریعے جب آپ اپنی فصل اگاتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو اونچہ در چاہیے اونچی پرائس چاہیے اور آپ کو زیادہ ایم ایس پی چاہیے مل رہا ہے وہ کسان آندولن کر رہے ہیں لیکن جو کسان ایم ایس پی کی ویبستہ سے پوری طرح بہار ہیں انہیں کبھی کوئی ایم ایس پی ملا ہی نہیں اور جو کسان بینا ایم ایس پی کے ہری سبزیاں پھل یا دوسری فصلیں اگا رہے ہیں یا دیری ادیوگ میں کام کر رہے ہیں وہ کبھی بھی ایم ایس پی کے لیے کوئی آندولن کرتے ہی نہیں آچارے شریعہ ایم ایس پیدیہ ساگر جی کی عمر 78 ورش تھی جنہوں نے 36 گڑ کے ڈونگر گڑ ستھت چندرگری تیرث میں سمادھی لی اور ایسا بتایا جا رہا ہے کہ انہیں پہلے ہی دے تیاغنے کا آبھاس ہو گیا تھا اس لیے انہوں نے تین دن پہلے ہی ان اور جل کا تیاغ کر کے مونورت دھارن کر لیا تھا اور اسی تیاغ کو ہم سلیکنا ویدھی کہتے ہیں سلیکنا شبد دو شبدوں سے بنا ہے اور یہ ہیں ستھ اور لیکھن جن کا ارث ہوتا ہے اچھائی کا لیکھا جوکہ یہ جین دھرم کی ایک پویتر پرتھا ہے جس میں سویچھا سے بینا شوک کشت اور دکھ کے مرتیو کو سویکار کیا جاتا ہے اور آچارے شری ویدیہ ساگر جی نے بلکل ایسا ہی کیا آچارے شری ویدیہ ساگر جی کا جنم ورش 1946 میں کرناٹک میں ہوا تھا اور وہ ویدیہ دھر سے ویدیہ ساگر بنے تھے اور ورش 1972 میں انہیں آچارے کی پدوی ملی اور ان کا پورا پریوار سنیاس لے چکا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دنیا ہمیشہ سے ان کے جیون کو بڑی اچرج کی نگاہوں سے دیکھتی آئی ہے انہوں نے ہمیشہ دنیا کو حیران کیا ہے آچارے شری ویدیہ ساگر جی کا جیون اتنا وشال اور ویچاروں کی گہرائی سے یعنی انہیں دیکھشہ دی اور وہ اپنے ویچاروں کو لے کر ہمیشہ بہت سپشٹ رہے وہ لوگوں سے کہتے تھے کہ اپنے دیش کو انڈیا نہیں بھارت کہنا چاہیے اور لوگوں کو گو سیوہ کرنی چاہیے آئیوروید کو بڑھاوا دینا چاہیے پشووں کے ماس کی بکری بند کر دینی چاہیے اور لوگوں کو اپنی ماتر بھاشا ہندی پر گرو کی انبھوتی کرنی چاہیے اور ایک بار انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر سنسکرتی اور دھرم کو بچانا ہے تو انڈیا کو اپنے پراشین گورو کے ساتھ بھارت بننا ہوگا اور آچارے شریف عیدیہ ساگر جی کا جیون اس لیے بھی الگ تھا کیونکہ انہوں نے دودھ دہی میوہ نمک چینی تیل سبزی اور پھلوں کا پوری طرح تیاغ کر دیا تھا اور لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے کبھی پیسے کو ہاتھ تک نہیں لگایا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ سوتے بھی ایک لکڑی کے تخت پر تھے اور کبھی بھی انہوں نے اپنے جیون میں گدے کا استعمال نہیں کیا دو دیشوں کے پردھان منتریوں کی کہانی بتائیں گے ایک ہے آسٹریلیا کے پردھان منتری ایک کہانی آسٹریلیا کے پردھان منتری جیون بھر رہنے کا وعدہ کیا ہے اور دوسری کہانی ہے نیدرلینڈز کے پورو پردھان منتری کی جو جیون بھر اپنی پتنی کے ساتھ رہے اور اب موت کے سمیہ بھی انہوں نے اور ان کی پتنی نے ایک ساتھ دنیا کو چھوڑا یعنی جیے بھی ساتھ ساتھ اور مرے بھی ساتھ ساتھ لیکن پہلے آپ کو آسٹریلیا کے پردھان منتری کہانی بتاتے ہیں جنہوں نے ساٹھ ورش کی عمر میں اپنے پیار کا اعلان کیا ہے آسٹریلیا کے پردھان منتری انتھنی البنیزی نے اس بار ویلنٹائنز ڈے پر سب کو حیران کر دیا اور انہوں نے اس بار ویلنٹائنز ڈے پر اپنی گرل فرنڈ جوڈی ہیڈن کے ساتھ انگیجمنٹ کر لی اور انہوں نے یہ بات خود اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر سب کو بتائی تو یہاں آپ دیکھئے آسٹریلیا کے پردھان منتری کہہ رہے ہیں کہ اب وہ ایک ساتھ ہمیشہ پورا جیون ایک ساتھ بتانا چاہیں گے بڑی بات یہ ہے کہ انتھنی البنیزی کی جو گرل فرنڈ ہیں وہ ان سے پندرہ ورش چھوٹی ہیں اور انہوں نے اس رشتے کو کبھی بھی کسی سے چھپایا نہیں باوجود اس کے کہ وہ پردھان منتری ہیں البنیزی کا چار سال پہلے اپنی پہلی پتنی سے انیس انیس ورش کے بعد تلاق ہوا تھا انیس ورش کی شادی کے بعد اور ان کا ایک بیٹا بھی ہے تلاق کے کچھ سمعے بعد جوڈی ہیڈن ان کی زندگی میں آئی جو فائننس کے کشیطر میں کام کرتی ہیں اور چار سال پہلے وہ انتھنی البنیزی سے ایک کارکرم میں ملی اور دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے اور ایک دوسرے کے قریب آتے چلے گئے یہ ان کی لف سٹوری ہے اور دو ورش پہلے جب آسٹریلیا میں چناؤ ہوئے تب انتھنی البنیزی چناؤ پرچار کے دوران بھی اپنی گرل فرنڈ کو اپنے ساتھ لے جاتے تھے اور بعد میں جب وہ چناؤ جیت کر پردھان منتری بن گئے تب بھی وہ اپنے ودیش دوروں میں جوڈی ہیڈن کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے اور آپ شاید بھول گئے ہوں گے پچھلے ورش وہ آسٹریلیا کے پردھان منتری کے ساتھ آئیں تھی اور تب پردھان منتری نریندر موڈی بھی ان سے ملے تھے اور اب وہ آسٹریلیا کے پہلے پردھان منتری ایسے پہلے پردھان منتری بنیں گے جن کی پردھان منتری کے پد پر رہتے ہوئے شادی ہوگی اور ان کی پریم کہانی یہ بتاتی ہے کہ موبت نہ تو عمر کو دیکھتی ہے اور نہ ہی پد کو دیکھتی ہے یہ پریم کہانی ہے نیدر لینڈز کے پورو پردھان منطری ڈریز وین آکٹ کی جن کی اس مہینے مرتی ہو گئی اور جیون کے اس آخری سفر میں ان کی پتنی ہمیشہ کی طرح ان کے ساتھ تھی ڈریز وین آکٹ اور ان کی پتنی نے جن کا نام ہے یوجنی وین آکٹ انہوں نے اسی مہینے ایک ساتھ اپنی اچھا سے مل کر ایک ساتھ موت کو گلے لگایا دونوں کی عمر 93 ورش تھی دونوں ایک ہی عمر کے تھے 93 ورش کے اور وہ 70 ورشوں سے ایک دوسرے کے ساتھ تھے ڈریز وین آکٹ ورش 1977 سے 1982 تک نیدر لینڈز کے پردھان منطری تھے اور وہ اس کے بعد بھی بہت سکریے رہتے تھے اور انہوں نے فلسطینیوں کے عدیکاروں کو لے کر ایک سنگھٹھن بنایا تھا لیکن ورش 2019 میں اسی سنگھٹھن کے کارکرم کے دوران انہیں برین ہیمریج ہوا اور پھر اس کے بعد وہ دوبارہ اٹھ نہیں سکے دوبارہ اس سے ابر نہیں سکے ان کی پتنی کی طبیعت بھی اکثر خراب ہی رہتی تھی اور انہیں بھی اس دوران کئی بیماریاں ہو گئی تھی اس لئے دونوں نے ایک ساتھ مرنے کا فیصلہ کیا اور اس مہینے جب انہیں ان کے نیجی ڈاکٹر نے موت کی نیند کی سلانے والی دوا دی تب دونوں ہی پتی پتنی نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھاما ہوا تھا اور دونوں نے ایک ساتھ دنیا کو الویدہ کہہ دیا موسیقی